بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیرت کے ساتھ ہوں گے اور آج ہم اپنے لیکچر میں کرنے جا رہے ہیں جی ٹین کلاس اسلامیات لازمی کا چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیون آج ہم ڈسکس کریں گی جی سوفیہ کرام رحمت اللہ علیہ آج ہم تین اہم سوفیہ کرام جو کہ بہت اہم شخصیت تھی ان کی حالاتیں زندگی کے بارے میں پڑھیں گے ان کی اخلاق و صفات ان کی کردار کے بارے میں انہوں نے اسلام کی اشارت کے لئے کس طرح سے خدمات انجام دیں اس کو دیکھیں گے کس طرح سے سوفیہ کرام نے اسلام کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں امن اور محبت کا جو ہے وہ پیغام پر انچایا اور اگر جو سوفیہ کرام جو ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پہنچانے والے یہ ہوتے ہیں جی سوفیہ کرام اور ان کے جو ہے وہ کیا فوائد و سمرات ہوتے ہیں اگر ہم ان کے جو ہے وہ نقشہ قدم کے فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے قریب تھے یہ لوگ اس لئے انہیں سوفیہ کرام اور یا مختلف جو ہے وہ ورڈز کے ساتھ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پکار آ جاتا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے جی سوفیہ کرام رحمت اللہ علیہ جس میں سے ہم لوگوں نے تین اہم سوفیہ کرام ڈسکس کرنے ہیں جی حضر شاہ عبداللتیف رحمت اللہ علیہ جسے امام بڑی کہا جاتے ہیں حضر لال شباز کے لندر جو کہ شباز کے لندر بہت ایک بڑے سوفیہ کرام ہے اور ان کا جو ہے وہ میلے وغیرہ کبھی بہت بڑے تمام ہوتے ہیں اور مولانا عبدالحیمان جامی ان کو ہم آج کے لیکچے میں ڈسکس کریں گے وہ ہی ہمارا پیٹرن ہوگا ساتھ ساتھ شورٹ کسٹن جو ہوں گے ایکسٹر انٹیک شورٹ کسٹن جو ہوں گے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں اور لاسٹ پھر ہم بات کرتے ہیں جی اپنی لوگ کسٹن کی سٹارٹ کرتے ہیں جی پیج نور آپ لوگ کے پاس 94 اور سب سے پہلے جو سوفیہ کرام ہے وہ ہیں ہمارا پاس حضرت سید عبداللطیف قازمی رحمت اللہ علیہ المروف انہیں ان شورٹ کہا جاتا ہے امام بڑی یعنی کہ بڑی کے امام حضرت سید عبداللطیف امام بڑی قازمی رحمت اللہ علیہ سولہ سو سترہ عیسویں اور ایک ہزار چھبیس ایچری میں زلہ چکوال کے علاقے چولی کر سال میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش کا علاقہ ان کی دیر عیسویں اور ہجری دونوں حساس سے آپ یاد رکھویں آپ رحمت اللہ علیہ کے والدگرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ قازمی رحمت اللہ علیہ اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ قازمی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے والدگرامی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ والی تھے حضرت امام بڑی نے ابتدائی تعلیم اپنے والدگرامی سے حاصل کیا ہم سے کیوں آپ سے پوچھا جا سکتے کہ انہوں نے اپنی پتدائی تعلیم کس سے حاصل کی والد صاحب سے آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علومیں اسلامی کی تعلیم میں نجف اشرف عراق سے حاصل کی اور انہوں نے دیگر جو ہے وہ حدیث اور قرآن کا علم کہاں سے حاصل کیا جی تعلیم نجف اشرف عراق سے سید محمود بادشاہ رحمت اللہ علیہ جو نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی آپ رحمت اللہ علیہ بڑی امام امام البر خوشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں اور یہ ایک چلائن ہے یہ آپ لوگ کے پاس ایک سائز کا آپ کا شارٹ کوسٹن ہے پرش شارٹ کوسٹن کہ حضرت شاہ عبداللطیف کو بڑی امام کیوں کہا جاتا ہے خوشکی کے امام امام البر کہا جاتا ہے اس وجہ سے انہیں امامیں بڑی کہا جاتا ہے یہ آپ لوگ کے پاس آپ کی ایک سائز کا پرش شارٹ کوسٹنوں گا حضرت سید عبداللطیف قازمی قادری نے بہت سے علاقوں کا تبلیغ دورہ کیا جن میں اب کون سے علاقوں کا دورہ کیا مار کریں گے کشمیر بدخشام بخارہ مشہد بغداد اور دمشق شامل ہیں آباج کے غرص مکم کرمہ ودینہ منورہ گے اور تقریباً پچیس سال کی عمر میں واپس تشریف لے حضرت سید عبداللطیف قازمی قادری نے نور پور شاہہ میں قیام کے دوران اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے لا تتاک ہندووں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہندووں کے دلوں میں اسلام کی شمع انہوں نے کس طرح سے روشن کی کہ جب انہوں نے نور پور شاہہ میں جو ہے وہ قیام کیا تھا تو اس دران انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پھلایا تھا اور ہندووں کے دلوں میں اسلامی شمع کو روشن کیا تھا حضرت شاہ بللطیف کا وسار ایک ہزار یار یار سوری ایک ہزار ستترہ ہجر کے بے مطابق ستتہ چھے ایسری میں نور پور شاہہ اسلام آباد میں ہوا تو آپ نے ہجرے اور اس دونوں جو دیڑھز ہیں ان کی وفات کی اور ان کی پردائش کی یہ آپ لوگ یاد رکھیں گے آگے جو دوسرے صوفیہ کا نام ہے ہمارے پاس وہ ہیں جی حضر مولانا عبد الرحمن جامی اور حضرت شاہ عبداللدیف بڑی امان کا انہوں نے جو بہت لیٹل انٹروڈکشن دیا تھا اب آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس حضر مولانا عبد الرحمن جامی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جی آپ کا نام عبد الرحمن اور لقب جامی تو جی عبد الرحمن ان کا نام ہے اور جامی ان کا لقب ہے آپ کے والد کا اسم گرامی مولانا نظام الدین تھا مولانا جامی نے تئیس شیبان 817 ہجی بے مطابق 1414 اسوی کو ہیرات افغانستان میں پیدا ہوئے آپ حضرت خواجہ عبداللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئی یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا عبد الرحمن نے کس کے دست حق پر بیعت کی تھی خواجہ عبداللہ احرار پر مولانا جامی زوک رتیف سے مالا مال تھے آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر سے بہت زیادہ عقید و محبت تھی یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ عقید ہے تم کو کس کی ذات تھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناتے ایک علامی لی تھا ان کے پارسی میں مروف نات کا شیر ہے جس کا ترجمہ آپ یاد رکھیں گے اے بادے نصیم جب تیرا شہر بدھا سے گزر ہو میرے احوال حلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بیان کرنا یہ ان کی کتاب جو ہے نفات النصفی مجالس القدس دو سو ساٹھویں نمبر پر انہوں نے یہ جو شیر ہے وہ خوٹ کیا ہوئے اے بادے نصیم جب تیرا شہر بدھا سے گزر ہو میرے احوال حلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بیان کرنا یہ ہے جی آپ کے ایک سائز کا سیکنڈ چھوٹ کو سن حضر مولانا عبد الرحمان جامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی دو محبت جو ہے ان کی بیان کریں اس میں آپ بتائیں گے کہ انہوں نے ان کو اتنی زیادہ محبتی کیوں ناتیا شیر لکھتے تھے اس میں ایک ناتیا شیر کا آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہے فارسی کی چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں گے آپ نہیں لکھیں گے آپ صحیح معنیوں میں توازہ اور عجزو انکسار کے حامل انسان تھے ترکریا نفس کشی اور خلوص جیسی خوبیاں آپ کے ایک والا فیل سے نمائیا تھی ایک کامی شریط کے صرف بندھیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے تھے ملانا جامی مظلومہ کے مدد کرتے اگر کسی کو مطاعت پاتے تو خوبیاں تو پر اس کی مدد کرتے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے جن علم کا جاننا سکھوڑی ہے ان میں صرف علم النہو سڑے پیرست ہے ملانا جامی کو علم النہو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے یہ آپ پوچھا جا سکتا ہے کہ علم النہو کا جو امام ہے وہ بھی اس سے تسلیم کیا جاتا ہے ملانا جامی کو علم النہو میں شریع مالا جامی آپ کی مشہور تسلیف ہے اور یہ آپ کے پاس ہے جی ایک سیز کا تھرڈ چورٹ کسٹر جیسے ملانا عبد الرحمن کی کتاب کا نام لکھیں ملانا جامی نے مختلف شہروں میں مساجد مدارس اور خان کاہیں تمیر کی اور ان کا انتظام چلانے کے لئے بہت سے ملاقوی وقت کی یعنی کہ جائدات وغیرہ آبر ان لوگوں اور بالخصوص بادشاہوں کی خوش آمد اور چاپلوسے سے متفر تھے بلکہ انہیں ہمیشہ نیکی پر کاربند رہنے کے لئے خط لکھا کرتے تھے چنانچہ ایک خط میں بادشاہ وقت لوگوں کو مقاطب کر کے لکھا کی اے بادشاہ تو جس تاج اور تخت کا دل دا ہے وہ ناپائیدار ہے یعنی کہ وہ مضبوط نہیں ہے ہمیشہ لینے والا نہیں ہے یہ زندگی فنا ہونے والی ہے نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر دے کیونکہ یہی کام آنے والی ہیں یہ الفاظ انہیں لکھے تے جی اس وقت کے پریزنٹ ٹائم کے بادشاہ کو جبکہ کسی ایک ملت کے بادشاہ کو کسی ایک ملت کے جو ہے وہ گوڑنر ورڑا گئرہ کو اس طرح سے وہ نہیں لکھا جالا تھا لیکن کیونکہ وہ چاپلوسی اور خوشامد وغیرہ سے بلکل ہٹ کے تھے تو وہ بلکل بودہ پوائنٹ بات کیا کرتے تھے بلکل اس میں جو ہے وہ خوشامد اور چاپلوسی وغیرہ سے جو ہے وہ بادشاہوں کا دل چیتنے کی کوشش نہیں کرتے تھے ملانا جامی نے اس دنیا میں اٹی ون برز گزار کر اٹھارہ مہرم الہرام ایٹ نائٹی ایٹ ہجری بے مطابق چودہ نومبر پٹی نائٹی ٹو کو جمعہ کے دن وفات پہ یہ اسویں حساب سے ہے آپ کا مزار ہیرات افغانستان میں ہے اور افغانستان میں انکیا جو ہے وہ بہت بڑا ایک مزار ہے لا صوفیہ کرام جو ہے وہ ہمارے ہیں حضرت لال شہباز کلندر جن کا جو تاریف ہے وہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کیونکہ ہر سال جو ان کے جو ایک میلے کا بہت زیادہ اتمام کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کے بارے میں اس جو ہے صوفیہ کرام کے بارے میں کافی حد تک علم ہوتا ہے ہم جو ان کا لیٹلز انٹرو اڈکشن اور تاروخ جو انہوں نے ان کی ڈیٹیل بتائی ہوئے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا حضرت لال شہباز کلندر جن کا اسلام سید اسمان مروندی تھا اب ان کا اسلام بلکل ہٹ گیا ہے اسمان مروندی سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزورگ ہے ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے کہاں پہ ہے سندھ کے علاقے سیون شریف میں لال شہباز کلندر کی ولادت 538 ہی جر بے مطابق 1143 اسوی مروند یا میوند مجودہ آزربائی جان یا افغانستان میں ہوئی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب یعنی کیونکہ نسل کا جو سلسلہ ہے وہ تیرہ واسطوں سے یعنی تیرہ نسلوں سے حضرت عمام جعفر صادق تک پہنچ جتا ہے یعنی کی حضرت عمام جعفر صادق توجہ تھے ان کی تیرہویں نسل سے حضرت لال شہباز کلندر ہے آپ کے والد کے نامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا اوپر جی ہمارے پاس ایک شورٹ قسط جو اس کی ہو گیا وہاں پہ آجی آپ کے ایک سائز کا فورٹ شورٹ قسط ہے حضرت لال شہباز کلندر کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے آپ بتائیں گی کہ ان کا سلسلہ تیرہ واسطوں سے حضرت عمام جعفر صادق تک پہنچتا ہے آپ کے والدین جہد و تقویٰ کی بدولت مشہور تھے اور درست و تدری سے وابستہ تھے آپ کے باہجدات عراق سے حیجت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے تو انہوں نے کہاں حیجت کی تھی عراق حیجت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے وہ افغانستان انہوں نے اپنا ٹھکانہ مستقل قائم کیا تھا آپ نے مسلم دنیا گھوم کر سیون شریف سندھ کو پسند فرمایا یہاں عباد ہوئے اور یہی پر متفون ہوئے شیخ مروندی خاندانی اعتبار سے حال نصب رکھتے تھے اس لئے صلاحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے آپ کی والدہ کے متعلق مشہور ہے کہ رات کی طریقے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی آپ فرماتی تھی اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا کیا آپ فرماتی تھی ان کی والدہ کہ اللہ کے خوف سے رونے والا آنکھ بھڑی آئے تو اس کے اوپر جہنم کی آنکھ جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے ان کی ذات خوشیتیں الہی کا پکر تھی رات کا زیادہ تحصہ عبادت میں گزارتی حضرت عثمان بن کبیر المروف شہباز قلندر رحمد اللہ علیہ نے سات سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی کلیل اٹسے میں مروچہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل تسترس حاصل کر لی یہ ہے جی آپ کے پاس آپ کا ففتھ شارٹ کوسٹن کیزارلال شہباز قلندر کے متعلیمی حالات مختصرن بیان کریں اس میں آپ کے یہ دونوں پیراگراف آئیں گے ایک نہیں آئے گا دونوں آپ کے پیراگراف آئیں گے ففتھ شارٹ کوسٹن میں بچپن میں ابتدائی منزلیں اپنے والد محترم کے سائے میں تیہ کی آپ کے والد میں شائع تبریس میں بڑا درجہ رکھتے تھے ان کی نگرانی میں آپ کی نشنما ہوئی اور تنیم و تربیت کا احتمام ہوا صاحبِ علم و فضل وارد کی وجہ سے صحید عثمان مروندی کو اہلِ اللہ کی صحبتیں پیچپن سے ویسر آئے تھی آپ سیروسیات کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر کی حضبت نے پہنچے ان کی حدایت پر آپ نے سندھ میں قیام فرمایا حضرت لال شہباز قلندر نے بندگانے خدا کو سیدھی راہ دکھائی ان کے اقلاق کو سوارہ انسانوں کی دلوں میں نیکی اور سجائے کی لگن پیدا کی اور ایک دوسری قصہ محبت اور پیار سے لہنا سکھایا ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے حدایت پائی اور بہت سے بڑکے ہوئے لوگوں کا عشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا یعنی کہ انہیں حدایت کے رستے کی طرف گامزن کیا آپ عرصہ دراز تک سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے آپ کا وصال اکی شہبان المعظم سکس سیمیٹی تری ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار سیون شریف سندھ میں ہے یہ تھا جی حضر لال شہبانز کے لندر کے بارے میں ریٹالت سام کا انٹرڈکشن ان کی تلیم و تربیت ان کے باوجتات کے بارے میں ان کے سلسلہ شجرہ نس کے بارے میں ساتھ ہی حضر ہم نے گئی کور کر لیے جی اپنے پانچوں چورٹ قویسٹنز آگے ایک سائز پر چلتے ہیں سب سے پہلے حضر سید عبداللطیف کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہندو نمبر ٹو نمبر ٹری 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 نیکسٹ ہے جی شورٹ قویسٹنز جو ہم لوگ کر چکے ہیں آگے آج جنجی تفصیلی جواب پہ آپ نے ہر شخصیت پہ نوٹ لکھنا ہے لانا عبدالرہمان جامی حضر لال شباز کلندر اور حضر شاہ عبداللطیف یہ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن ان کے اوپر لکھنا ہے تو چلتے ہیں جی اپنے ٹیکس کی طرف واپس اور ون بائی ون جو ہے ڈیٹیل سے ہیڈنگ جو ہاں ڈسکس کرتے جاتے ہیں اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس حضرت سید عبداللطیف قازمی رحمت اللہ ان پہ اگر آپ کو نوٹ آجے آپ کس طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دو گے تاروخ کی تاروخ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس میں آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ والی تھے نیکسٹ آپ ہیڈنگ دو گے اپتدائی تلیم نیکسٹ آپ کے پاس ہیلائٹڈ ہے پنک ہیلائٹڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہیڈنگ ہوتا ہے اسے جہاں پہ موڈیفائی کرنے کی ضرورت پڑے وہ ہم موڈیفائی کر لیتے ہیں آنکہ پاس ہیڈنگ آئے گی اپتدائی تلیم اس میں آپ لکھیں گے رکھی تھی تک کوئی قصر تھا ہی رکھی تھی یہاں تک آپ لکھیں گے تھرڈ ہیڈنگ ہوگی آنکے پاس لکب اور لکب میں آپ لوگوں نے یہ ایک لائن منشن کرنا ہے فورٹ آپ ہیڈنگ دیں گے تبلیگی دورہ تبلیگی دورہ میں آپ لوگوں نے لیگنا ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک اور آپ نے فیفت ہیڈنگ دینہ ہے ہندووں کے دلوں میں اسلام کی شما ہندووں کے دلوں میں اسلام کی شما یہاں سے لے کے آپ سٹارٹ کرو گے اور یہاں تک جو ہے وہ آپ لکھنا بند کرو گے پھر آپ نے سکھت تھی دینگ ہوگی جو اگر آپ کی لاسٹ ہیڈنگ ہوگی ہوگی ویسال اور یہاں تک آپ لوگوں نے کمپلیٹ لکھنا ہے تو آپ لوگوں کا یہ لوگ کو سن کمپلیٹ ہو جائے گا اتنا کافی ہوگا اس میں کوئی ازاپی ڈیٹیل نہیں ڈالی تاروخ افتدائی تلیم لکب تبلیگی دوڑا فسال اور ہندووں کے دلوں میں اسلام کی شامائی چھے ہیڈنگز بنیں گے ان صوفی اکرام کے اوپر اگر آپ کو نوٹ آجے سیکنڈ ہی ہمارے پاس حضرت مولانا عبد الرحمان چامی سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جی تاروخ کی تاروخ کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے یہاں سے ہیڈنگ سٹارٹ کرتے ہو یہاں تک کمپلیٹ روم کا تاروخ دیتے ہیں پھر آپ نے ایک لائن کی ہیڈنگ دینی ہے جی حقے پررست پر بیعت حقے پررست پر بیعت اس میں آپ نے یہ اتنی زیسیف ایک لائن جو ہوگی وہ اس ہیڈنگ کے اندر لکھنی ہوگی پھر آپ ہیڈنگ دینگے جی زوکے لطیف یہاں پھر عشقی حقیقی دونوں میں سے کوئی بھی آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو زوکے لطیف یہاں عشقی حقیقی اس میں آپ یہاں سے ہیڈنگ سٹارٹ کروگے اور یہاں تک جو ان کا شیر ہے یہاں تک مکمل لکھوگے نیکسٹ آپ فورٹ ہیڈنگ دوگے جی مولانا عبد الرحمان جامی کی صفات یہاں میں میں نے ہیڈنگ بھی دیوی صفات کی مولانا عبد الرحمان جامی کی صفات اس میں آپ لوگوں نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہاں تک کمپلیٹ مینشن کرنا ہے نیکسٹ فیفت آپ ہیڈنگ دیں گے جی مشہور تصنیر نیکسٹ یہاں پہ آپ کے فیفت ہیڈنگ آئے گی مشہور تصنیر اس میں آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کمپلیٹ مینشن کر دینا ہے نیکس آپ نے سکس ہیڈنگ دینی ہے جی مولانا جامی کی مختلف شہروں میں تعمیرات مولانا جامی کی مختلف شہروں میں تعمیرات یہاں سے آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے لاسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے جی وفات اور اس میں آپ نے یہ لاسٹ پیرگراف کمپلیٹ منشن کرنا ہوگا تو ہمارے پر سب سے پہلے ہیڈنگ آئے گی جی تارف کی تارف کے بعد ہکے پرست پر بیعت نمبر 3 زوکے لطیف نمبر 4 حضر مولانا امام جامی کی صفات نمبر 5 مولانا جامی کی مختلف شہروں میں ایمار تعمیرات نمبر 6 زوکے جی ان کی وفات نیکسٹ آ جاتے ہیں جی اگر آپ کے پاس آجے جی حضرت لان شباز کے لندر پر نوٹ لکھیں تو آپ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے جی تارف کی تارف کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا اور نیکسٹ ویج کی فرس لائن افغانستان میں ہوئی یہاں تک آپ نے ہیڈنگ میں لکھنا ہے نیکسٹ آپ ہیڈنگ دوں گے جی سلسلہ شجرہ نسپ اس میں آپ کے پاس ایک لائن آئے گی یہاں سے لکھیں یہاں تک جو کیا کہ فورٹ شورٹ قویسن کا ہاتھ سے بھی تھا تھرڈ آپ نے ہیڈنگ دینی جی اباؤ اجداد اباؤ اجداد اس میں یہاں سے لکھیں آپ یہاں تک کمپلیٹ مینشن کریں گے فورٹ ہیڈنگ آئے گی جی آلہ نسپ آلہ نسپ اس میں یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک کمپلیٹ آجے گا فیفت ہیڈنگ دوں گے جی تلیم و تربیت جو کہ انگلیش الفابیٹس میں لکھی ہوئی ہے سامنے جس میں ہم لوگوں نے فیفت چورٹ قوشن کو مارک کیا تھا تلیم و تربیت اس میں یہ دونوں پیرگراف آپ کے تلیم و تربیت کی ہیڈنگ میں آجیں گے سکھ ہیڈنگ دیں گے جی لال شہباز کے لندر کی صفات لال شہباز کے لندر کی صفات اس میں یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ منشن کریں گے اور سیونتھ ہیڈنگ ہوگی جی ان کے وسار یعنی وفات کی اس میں آپ نے صرف یہ لائن لکھنی ہے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا آج کا لیکچور جیو کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس میں ہم لوگوں نے تین اہم صوفیہ کرام کو ڈسکس کیا جو کہ آپ لوگوں کا تھا جی چپٹر نمبر آپ کے پاس تھا چپٹر نمبر 27 اس کے بعد ہمارے پاس ٹھوٹے رہ جاتی ہیں یہ ٹھوٹل دین چپٹر اس کے بعد ہمارا جس لے بس ہوگا وہ وائند ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا اور مجھ امید آپ لوگوں کا آج کا لیکچور پسند آیا ہوگا آج کا لیکچور ہم لوگوں نے تین اہم صوفیہ کرام کو ڈسکس کیا ان کے حالاتے جنگی کے بارے میں ان کے نفس کے بارے میں انہوں نے کس طرح سمان و محبت کا پیگام پنچایا یہ سارا کچھ ہم نے آج کا لیکچور میں دیکھا مجھ امید آپ لوگ کا آج کا لیکچور پسند آیا ہوگا ان کیس کو بیٹیف کرلی کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کو کہیں بتانے میں رہ کی ہو تو آپ کو ضرور پوچھ سکتے ہیں اور لازم میری آپ سب سے بہتر گوش ہوتے ہیں اگر ابھی تاک آپ نے چینل سبسکراب نہیں کیا تو قائلی پلیز چینل کو ضرور سبسکراب کر دیجئے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا